اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی قصورت عن رؤیتی ابسار ناظرین وعجزت عناتی اوہام الواسفین السلاة والسلام والدحیت والاکرام على النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الانجد المحمود الاحمد سیدنا ونبینا وشفی ظنوبنا وطبيب نفوسنا ابل قاسم محمد وعلا آلہ التیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الهداوت المہدین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی وارباح العالمین فی مقدمه الفدا وَلَعْنَةٌ لَعْلَىٰ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مَحْكَمِ الْكِتَابِ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُونَ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ يَدْعُونَ إِلَىٰ الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنَهَوُنَ عِنِ الْمُنْكَرِ اولئیکہم المفلحون سید الشہداء کی مقدس ترسگاہ میں ہیں کہ مجالس حقیقت میں ایک بہت بڑی دانشگاہ ہیں اور ایک بہت بڑی تربیت کا اصلاح کا اچھائیوں اور نیکیوں کے پھیلانے کا ایک بہت بڑا مرکز ہے اور ایک بہت بڑی سیمینری ہے جس کو وحرم الحرام اور آشورہ اور قیام سید الشہداء کے یہ مراحل اور مراکز ہیں آج ہماری یہ نمی گفتگو عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کے سلسلے میں کہ بہت بڑا جو پیغام دیا سید الشہداء نے امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو اچھائیوں کی طرف بلایا انہوں برائیوں سے اجتناب بہوکم دیا ہے عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر اس نظام کا نام ہے کہ جس سے ہم دشمن کی سازشوں کو ناقام بنا سکتے ہیں چونکہ اگر عمر بالمعروف نہ ہو نئی ان المنکر نہ ہو تو دشمن کیا کرتا ہے مختلف قسم کی سازشوں کے ذریعے اسلام کے حقائق کو مٹانے کی کوشش کیا کرتا ہے معصومین علیہ السلام نے اللہ سبحانہ والا تعالی نے یہ حکم دے دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے ہمیشہ حکم دینا ہے اچھائیوں کا برائیوں سے تم نے منع کرنا ہے دشمن کا نظام جس سے فیل ہوتا ہے دشمن فیلئر کس سے ہوا کرتا ہے کہ جب ہم عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کرتے ہیں گویا یہ عمر بالمعروف ایک حصار بن جاتا ہے آہکام اسلامی کے لئے گویا ایک قسم کا امیون سسٹم بن جاتا ہے آہکام کے لئے ایک حفاظتی جس سے ذریعے تدابیر کی جا سکتی ہیں یہ عمر بالمعروف ہے نئی ان المنکر ہے دشمن یہ چاہتا ہے کہ مختلف سازشوں کے ذریعے نفسیاتی جنگ کے ذریعے اور کولڈ بار کے ذریعے تاکہ دینی اقدار کو مٹا دیا جائے ریلیجیس ویلیوز کو ختم کر دیا جائے تحذیبی یلغار جو اس وقت ہو رہی ہے ان سازشوں کا ایک ہی واحد حال یہ ہے کہ ہم عمر بالمعروف کریں نئی ان المنکر کریں چونکہ دشمن کیا چاہتا ہے دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم مختلف مراحل کے ذریعے چونکہ اسکری لحاظ کے ساتھ ان تحاجمات کے ذریعے یا بی فیفٹی ٹو جو بمیں کی کے ذریعے وہ اپنی کامیابی نہیں چاہ سکا ہے اب وہ اس نے مختلف اٹیک کیے مختلف اس نے تدابیر اختیار کی ہیں لیکن دشمن فیل ہوا ہے اس فیلیر کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے چونکہ عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر لیکن آپ اس نے دوسرا حد کنڈا جو استعمال کیا ہے دشمن اس وقت یہ چاہتا ہے کہ ہم اب اسکری حملوں کے وجہے اب ہم نفسیاتی جنگ کریں تحذیبی جنگ کریں لوگوں کے عقائد کو دواہ کرنے کے لیے نظریات کو برباد کرنے کے لیے آئیڈیلوجی کو غارت کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہی ہے تا کہ ہم مختلف جو میڈیاز ہیں انٹرنیٹ ہے سوشل جو ایکٹیوٹیز ہیں اجتماعی لحاظ کے ساتھ اور ہم مختلف قسم کے جو سوشل اسپیکٹس ہیں ان میں اس قسم کی خرابیاں پیدا کی جائیں اور اس قسم کی منقرات پیدا کی جائیں اس قسم کے فہشاہ کو رواج دیا جائے تاکہ آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنے دین اور تدیون سے ہٹ جائیں اور اس کا آپ نے دیکھا کہ دشمن کی جو پالیسیاں ہیں بعض اوقات سیاسی اعتبار کے ساتھ ہوتی ہیں یعنی جو منقرات جن کو کہا جائے منقرات بعض اوقات سیاسی ہیں تو ان منقرات کے خلاف جو آواز بلند کرنی ہے اس کو بھی آمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کے ذریعے ہے اسی طرح ان برائیوں میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں منقرات میں سے منقرات کی کئی قسمیں ہیں منقرات بعض اوقات اخلاقی اعتبار کے ساتھ بھی ہوتے ہیں یعنی آپ نے نئی ان المنکر اس صورت میں بھی کرنی ہے ان منقرات کے جو اخلاقی اعتبار کے ساتھ ہیں یعنی وہ تعلقات وہ چیزیں یا وہ برائییں جن کو کہا جائے منقرات جن کو کہا جائے یعنی ایتھیکل جو ویلیوز ہیں اسے ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں ایتھیکل ویلیوز کو ختم کرنے کے لیے اسی وجہ سے اسلام نے کہا کہا ہے یہ بھی منقر ہے کہ اگر کسی کی غیبت کرتا ہے اور سورہ خجرات میں یہ بات بتا دی ہے کیا ہے لا یغتب بازوکم بازا تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ تم کسی دوسرے بومن کی غیبت نہ کرو کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اب شخص اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے یعنی غیبت کو حرام کرا دیئے گئے یہ بھی منقر ہے یہ بھی ان برائیوں میں سے یہ ہے تو ہمیں کیا ہے کہ جہاں جہاں پہ غیبت ہو رہی ہے یہ جو سوشل قسم کی دیزیز ہے یعنی ایک مومن کی جب سیلف جو رسپیکٹ ہے اس کو انسان برباد کرنی کی کوشش اسلام کا تنس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے لا یغتب بازوکم بازا اسلام نے حکم دے دیا کہ توی کوئی تم میں سے کسی دوسرے مومن کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوش کو کھائے تو اسلام نے جس طرح یہ بھی منقرات جو ہے نا منقرات اخلاقی ہے اسی طرح منقرات اخلاقی میں چغلی ہے یہ بھی منقر ہے یعنی ادھر کی بات ادھر لے جانا ہے یہ بھی اس سے بھی اسلام نے جو ہے نا وہ سختی کے ساتھ منع کیا ہے تیسری چیز ہے کہ انسان یہ بھی منقرات اخلاقی میں سے ہے کہ انسان کام نہیں کرتا ہے لیکن اس کی توقعات زیادہ ہوا کرتی ہیں کام نہیں کرنا لیکن چاہتا یہ ہے کہ لوگ اس کو بہت شاباش دیتے رہیں ایسے بھی نہیں ہیں یہ بھی اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے اور اس سے بھی وجہ یہ ہے کہ جب تم نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور تم توقع رکھ رہے ہو شاباش کی تو تمہیں شاباش ملنے والی نہیں ہے یہ جو پرتوقع انسان بن جاتا ہے اور خوابخوا کی بے جا توقعات لے کر بیٹھ جاتا ہے یہ بھی ایک قسم کی یہ بھی منقر ہے یہ بھی انسان کے اندر برائی ہے انسان خود کیا کرتا ہے خود ستائی شروع کرتا ہے اپنی تعریف اپنے مو جائنہ وہ میاں بیٹھو باز جائنہ بننے کے کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی منقر ہے یہ بھی برائی ہے انسان اگر اسی طرح شروع کر دے خود ستائی اور اپنی ہی تعریفیں شروع کر دے تعریف اللہ سبحانو و تعالی کی ہے تعریف معصومین علیہ السلام کی ہے وہ جسے چاہیں جسے وہ عزت دے دیں اس عزت کو کام نہیں کر سکتا ہے یعنی کیا ہے جسے اللہ عزت دیتا ہے اس کی عزت کو کوئی شخص بھی گراہ نہیں سکتا ہے تو تو ذل و مینشا جسے وہ ذلت دیتا ہے جسے وہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ زلیل ہو جائے دنیا میں کوئی اسے سر بلاند نہیں کر سکتا دنیا میں کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا ہے تو یہ جو خود ستائی ہے خود ستائی بزاتے خود ایک بہت بڑی بیماری ہے جس طرح غیبت ایک بہت بڑی بیماری ہے جس طرح ایک انسان جھوٹ بولتا ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے جس طرح انسان چغلی لگاتا ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے یہ ساری اخلاقی برائیاں ہیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے اور اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہیں ان اخلاقی برائیوں کے خلاف بھی نئی انیلون کر کرنا چاہئے جس طرح نیکیوں کو پھیلانے کا حکم ہے اسی طرح برائیوں سے روکنے کا بھی حکم دیا گیا ہے ان میں سے یہ ہے کہ انسان اپنی تعریفیں جو شخص کو شروع کر دیتا ہے یہ خود ایک وسوسہ ہے کہ جو ایک شیطان کی طرف سے ہے تکبر کرتا ہے غرور کرتا ہے سیلف پریز کرتا ہے ایروگنس میں مبتلا ہوتا ہے یہ ساری کی ساری اخلاقی برائیاں ہیں اور اخلاقی منکرات ہیں اور بعض اوقات بڑے جسور قسم کے گستاخیاں جو کرتے ہیں مثلا یہ بھی گستاخی بھی بعض اوقات یہ کیا ہے یہ بھی اخلاقی برائیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے یعنی بعض تو عدب نہیں ہوتا ہے بعض کی چینی فرہنگ اور تحضیب نہیں ہوتی ہے سقافت نہیں ہوتی ہے لیکن بعض میں سقافت ہوتی ہے لیکن ان میں عدب نہیں ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ بعض میں علم بھی ہے عدب بھی ہے یہ بہت زیادہ اور بہت بہت عدب لوگ ہیں ان کی بہت زیادہ اسلام نے ارزش رکھی ہے ان کی بہت زیادہ ویلیو ہیں تو کیا ہے کہ اخلاقی لحاظ کے ساتھ جو منکرات ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے ان کے خلافی نہیں منکر کرنا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آئیلی سسٹم کے تحت بھی منکرات ہیں یعنی منکرات کے دائرے کو جس طرح ہم نے گزشتہ گفتگوب ہیں اچھائیوں کے سلسلے میں معروف کے سلسلے میں آپ کو سارے کے سارے اقائد جو بتایا گیا ہے یہ سارے کے سارے حسن ہیں سارے کے سارے معروف ہیں ساری کے ساری اچھائیاں ہیں توحید کی طرف بلانا عدل الہی کی طرف بلانا نبوت اور رسالت کی طرف بلانا امامت اور ولایت کی طرف بلانا معاد اور قیامت کی طرف بلانا انہیں نماز کو حکم دینا روزے کی طرف لے کر جانا موٹیویٹ کرنا انسان کو زکاة کے لیے حج کے لیے خمز کے لیے جہاد کے لیے اسی طرح انہیں جو باقی فروعات ہیں ان کی طرف لے کر جانا یہ سارے کے سارے خیر ہیں انسان جتنا بھی رفاع امہ کے لیے سوشل سسٹم کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے خدمت خالق خدمت مخلوق یہ سارے کے سارے معروفات ہیں اور جن کی طرف بلائی جائے ان نیکیوں کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ کر دیا جائے اسی طرح سے منکرات بھی اس کا دائرہ کار بھی کو خاص محدود نہیں ہیں بلکہ منکرات بعض اوقات سیاسی عطبہ کے ساتھ ہیں منکرات بعض اوقات اخلاقی جہد کے ساتھ ہیں منکرات بعض اوقات جو ہے وہ آئیلی اور فیملیز کے عطبہ کے ساتھ ہیں انسان کے اپنے خانوادے کے عطبہ کے ساتھ بھی منکرات ہیں انسان اسی طرح فضل خرچی کرتا رہے گھار رہے اور فضل خرچی وہاں پہ جو اسراف کرتا رہے یہ بھی بہت بڑا یہ بھی منکر ہے اور جس میں تقریباً بہت سارے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ اس اسراف کی جو بیماری ہے اس میں گرفتار ہیں اور ایک بہت بڑا جو اس وقت سوشل اور اجتماعی جہاں سے جس کا نقصان ہو رہا ہے اور طبقاتی نظام کا ایک ذریعہ خود اسراف بنا کرتا ہے تو کیا ہے کہ بیلنس کرنا کانے رہنا اللہ نے جو انسان کو ضروریات دی ہے اس کے اوپر انسان صبر اور شکر کرے یہ بہت بڑی ایک مومن کی منزل کا نام ہے اسی طرح جو اخلاقی لحاظ کے ساتھ ساتھ آئلی اور فیملی سسٹم کے جو منکرات ہیں اس میں یہ بھی جو ہنو بتائے گا کہ اگر کوئی شہرداری ٹھیک نہیں کرتے اگر کوئی زنداری اگر میمہ بیوی کے اپنے اگر حقوق بیوی شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی تو یہ بھی منکر ہے اور شوہر اگر بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے تو یہ بھی منکرات میں اس کا شمار ہوتا ہے اسی لیے سب سے بہترین جو مقدس جگہ اسلام نے رکھی ہے میمہ بیوی کے حقوق کے سلسلے میں اس میں یہی ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں ایک پیس فل انوائرمنٹ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے اپنی آیت قرار دیا ہے اپنی نشانی قرار دیا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَّتًا وَرَحْمَا جے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا کس لیے یہ تو اللہ کی ہے کس لیے یہ فنکشن ہے شادی کا لِتَسْكُونُ الَيْهَا تاکہ تم اس سے جو ہے نا سکون حاصل کرو چاہے کوالیٹی کی طرف جاؤ پیس آف مائنڈ تمہارے لیے ہونے چاہیے تم آرام سکون کے ساتھ زندگی گزارو لیکن وہ تب کب گزارے گا جب ایک دوسرے کو حقوق کا خیال کرے گا زنداری شوہداری جو فیملی لائف ہے ایک دوسرے کے حقوق ہیں اگر ایک دوسرے کے حقوق جب وائلیٹ رکھی ہے اور یہی ہے کیوں سخت تاکید کی گئی کہ ان کے جو آپس میں تعلقات ہیں چونکہ کل نئی نسلوں کی جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے کل ایک سوشل سسٹم اور کل ایک اجتماع جو ڈیولپ ہونا ہے اس رشتہ یہ جو مقدس رشتہ ہے اس کے ذریعے ہونا ہے ذریعے فرمایا کہ ان میں آپس میں جو پیار ہے محبت ہے الفت ہے یہ بہت ضروری اور جو شخص بھی اس قدر یعنی تنبیح کی گئی ہے اور اس قدر یعنی منع کیا گیا ہے ان کے درمیان کیا ہے کہ جو شخص تفرقہ اندازہ تفرقہ جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے جدائی پیدا کرتا ہے اسلام نے کس قدر اس کی مزمت کی ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ اس مقدس رشتے کو اور میں پہلے بھی کہہ چکا کہ انسان کی سب سے بڑی دنیا سب سے بڑی دنیا خود گھار کی جو انوائیمنٹ ہے وہ ہے اگر کوئی شخص گھار سے خوش نہیں تو پوری دنیا اس کو خوش نہیں کر سکتی ہے اگر کوئی شخص گھار میں خوش ہے تو باہر پوری دنیا اس کو ناراض نہیں کر سکتی اور یہ کیا ہے کہ یہ حقیقت ہے وہ لوگ کے جو گھروں میں اچھے طریقے کے ساتھ پیسفل مائنڈ اور ٹرینکوالیٹی اور اچھے امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے وہ باہر بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں اور اس میں بڑی بڑی ڈیویلپنٹ کر سکتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر حقوق کی پاسداری نہیں ہے اگر جو میاں بیوی کے رائٹس ہیں حقوق ہیں جو شرعی خدود ہیں قیود ہیں اگر ان کی پاسداری نہیں ہوتی تو کل جو ہے وہ صحیح جو معاشرہ ہے ایک ذہین اور ایک فتین معاشرہ وہ ڈیویلپ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ جو تعقید کی ہے کہ آپ نے معروف یہی ہے کہ آپ پہلے سے صحیح معنی میں سنجش کریں کہ شادی جو ہیں آپ کیسے کر رہے ہیں چونکہ اولاد کا تعلق یہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد ہے بلکہ کیا ہے اولاد کا تعلق جب انسان شادی اس سے پہلے انتخاب ہم سر کے سلسلے میں میاں بیوی کے جب انسان وہ انتخاب کا سلسلہ آتا ہے شادی کا سلسلہ آتا ہے ہم سری کا سلسلہ آتا ہے ازدواج کا سلسلہ آتا ہے اس دوران انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کل میں نے اس قوم اور معاشرے کے لیے کس قسم کے اولاد جو اس معاشرے کی اصلاح کرنے والی ہے وہ میں نے اس معاشرے کو حوالے کرنی ہے تو اسلام نے اس کی طرف تعقید کی ہے یعنی کیا ہے کہ اگر کوئی حقوق کا خیال نہیں کرتا ہے تو وہ کیا ہے یہ بھی منکر ہے اسی طرح آج کے جو دور ہے اور جس میں فقط یہ ہے کہ خانوادگی یعنی فیملیز کے اعتبار کے ساتھ جو منکر ہے اس وقت اولاد کشی جو کی جا رہی ہے اولاد کشی کئی لحاظ کے ساتھ ہے ایک تو یہ ہے کہ جنسائز دوسرے جو دشمن کی طرف سے ہے اور میں آپ چونکہ یہ مجال سکسنگ میں اس کو کھول نہیں سکتا ہوں سارے مسائل کو لیکن یہ بھی انہی منکرات میں سے ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو کام ہوا کرتا تھا وہ اس مورڈنائز دور میں اس سیولائز دور میں کہ جس میں انسان کشی کا ایک مرحلہ جو میلینز کے حساب سے ہے اولاد کشی کا مرحلہ ہے نسل کشی کا مرحلہ ہے جنسائز کا مسئلہ ہے یہ بھی ایک اس پر اروج پر ہے اور جو سکت جنین ہے وہ بھی اگر آپ دیکھا جائیں تو یہ بھی انہی اخلاقی اور آئیلی جو منکرات ہیں منکرات جن کا تعلق کو فیملیز کے ساتھ ہے اس میں جیسے کہ رازق تم نہیں ہو رازق اللہ کی ذات ہے ماں باپ تو ایک وسیلہ بنتے ہیں اصل میں جو رزق دینے والا ہے رزق کو مہیا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے یعنی کربلا جو پیغام دیتی ہے یہ پیغام ہمگیر ہے یہ پیغام ہر دور کے لیے ہے اور جو کربلا والوں نے پیغام دیا ہے عمر بالمعروف کا اور نئی انیل منکر کا جو پیغام ہے یہ سارے جہانوں کے لیے ہے ساری انسانیت کے لیے ہے کسی خاص قوم کے لیے نہیں کسی خاص طبقہ کے لیے نہیں کسی خاص انوائرمنٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ اب اب دن اس کو کہا جائے کہ جوگریفیکل رسٹکشن ہر دور کے لیے ہر مکتب کے لیے ہر سکول آف تھاٹ کے لیے ہے اور ہر دور کے لیے ہے کربلا کا پیغام تو جو فرمایا کہ انی آمرو بالمعروف وانہا ان المنکر واسیرہ بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب تو یہ جو سارے کے سارے جتنے معروفات ہیں سید الشہدہ کے صدقے میں یہ زندہ ہوئے ہیں نماز نماز رہی ہے سید الشہدہ کے صدقے میں توحید توحید رہی ہے کہ جس میں سید الشہدہ نے توحید کو اس طرح خالص پیش کیا ہے ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کے قانون میں اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی تکوین میں اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی تشریح میں اس کا کوئی شریک ہے وہ اس انداز کے ساتھ عدل الہی کو ایکسپلور کیا اسی طرح نبوت اور رسالت کو ثابت کیا ہے اور اسی طرح اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سید الشہدہ نے نظام امامت نظام ولایت کو اس طرح پیش کیا تاکہ آئندہ جہانوں کے لیے آئندہ دنیا کے لیے آئندہ ادوار کے لیے تا قیام قیامت کے لیے اسلام کی جو انشور اگر اسلام ہوتا ہے اور نظام دین جس سے محفوظ ہوتا ہے وہ امامت ہے وہ ولایت ہے اور پھر یہ سارا نظام نظام معاد کو دیکھیں قیامت کو دیکھیں اس کو ڈیولپ کیسی دوشہدان ہے نماز خود پڑھ کے بتائی ہے روزے کو دیکھیں حج کو دیکھیں اور اسی وجہ سے آپ زیارت آشورہ میں کیا پڑھتے ہیں زیارت آشورہ میں زیارت فارس میں کہ اشہدو انکا قد اکمت السلا وآتائت زکا وعمرت بالمعروف ونحیت آن المنکر وآتات اللہ ورسولہ حتی آتاک اليقین فلان اللہ امتا قتلت کا ولان اللہ امتا زلامت کا وَلَا نَلَّهُ أُمَّةً سَمِعَت بِذَالِكَ وَرَضِيَتْ بِ کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یا سید الشہداء آپ نے نماز جیسی بڑی ہے ایسی آدائیگی کوئی نہیں کر سکا جیسی زکاة آپ نے دی ایسی زکاة کو کوئی وجہ نہیں لا سکا یا سید الشہداء یا حسین اپنے اہلی جس طرح آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے آپ نے حق ادا کر دیا آپ نے حق ادا کر دیا عامر بالمعروف کا اور نئی انی المنکر کا ایسا نہیں ہے کہ جو شرائط ایک چیز کہ اس کنفیشن کو میں دور کرنا چاہتے ہوں کہ کہتے ہیں کہ ہاں جی عامر بالمعروف اور نئی انی المنکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی نقصان جانی لحاظ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے سید الشہداء خود جانتے ہیں کہ ان کی جان جا رہی ہے بلکہ بار بار جب روکا جا رہا ہے تو خود فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اور کربلا کی زمین کو دکھاتے ہیں تین دن کے دشن اور پیاسہ وہ صورت حال کو دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور مجھے قتل کر دیا جائے گا تو کیا سید الشہداء وہاں سے کیوں گئے دیکھنا ایک دفعہ انسان کی جان کو نقصان ہوتا ہے ایک دفعہ انسان کے مال کو نقصان ہوتا ہے ایک دفعہ انسان کے عزت اور عبرو کو نقصان ہوتا ہے اور ایک دفعہ اصل دین کو نقصان ہوتا ہے دین کی بنیادوں کو نقصان ہوتا ہے تو اسلام نے کیا بتا دیا ہے کہ جب تمہاری جان پہ کوئی مسئلہ آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے اپنے سارے مال کو تم نے قربان کر دینا ہے جان کی تمہاری حفاظت ہونی چاہیے جان اور مال کا اگر آپس میں رب دیکھنا ہے مال کی کوئی ویلیو نہیں ہے جان کے مقابلے میں اسی طرح عزت اور عبرو ہے انسان کی انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جان لیکن ہر ایک کے یہ دو درجات مشخص ہیں مال کی اپنی جگہ ویلیو ہے عزت اور عبرو کی اپنی جگہ ویلیو ہے جان کی اپنی جگہ ویلیو ہے فرمائے اسی لیے ہے اِنَّ اَفْضَلَ الْفِعَالِ میرے مولا امیر المومنین عری ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ اَفْضَلَ الْفِعَالِ سِيَانَةُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ سب سے بہترین حفاظت یہ ہے کہ تم اپنے مال کے ذریعے اپنی عزت اور عبرو کی حفاظت کریں تو مال قربان ہو جاتا ہے عزت اور عبرو میں مال قربان ہو جاتا ہے انسان کی جان کی اوپر اور اسی طرح امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ چھٹے آقا سے روایت فرماتے ہیں کہ فیضہ حضرت بلیتن فجعلو اموالکم دون انفسکم یہ میں جواب دے رہا ہوں ان کو کہ کہتے ہیں کہ خود جانتے تھے اور کیوں گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کہ وہ مدارج کو نہیں سمجھے ہیں عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کی حقیقت کو جب ایک انسان نہیں سمجھتا ہے کہ سید و شہدہ کو پتا ہے تو کیوں گئے ہیں انہیں پتا ہے کیوں گئے ہیں جان کو کس پر قربان کیا جاتا ہے انہیں یہ خبر نہیں ہے جس طرح مال قربان ہو جاتا ہے انسان کی عزت اور روح پہ جس طرح مال قربان ہو جاتا ہے انسان کی جان پر کہ جس طرح صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السراط وہ سلام فرماتے ہیں فَإِذَا حَزَرَتْ بَلِيَّتُن فَجْعَلُ أَمْوَالَكَمْ دُونَ أَنفُزِكُمْ جب تم پہ کوئی مسئیبت آ جائے تو تم اپنے مال کو اپنی جان پہ قربان کر دینا وَإِذَا نَزَلَتْ نَازَلَتُن فَجْعَلُ أَنفُزَكُمْ دُونَ الدِّينِكُمْ اور بات واضح ہو گئی ہے اور جب تمہارے دین پہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے جب کوئی دین پہ مسئلہ آ جائے تو پھر تم نے مال کو قربان کرنا ہے وہاں پہ تم اپنی ساری عزت اور عبرو کو قربان کر دینا ہے وہاں پہ تم نے اپنی جان کو بھی قربان کر دینا ہے اس مسئلے کو دے گا اس یہی وجہ ہے اس وجہ سے کہ جب تمہاری جان پہ مسئلہ آ جائے تو تم کیا کرو سارے کا سارا مال قربان کر دو مال قربان ہو جاتا ہے عزت اور عبرو کے تحفظ کے لیے مال قربان ہو جاتا ہے انسان کی جان کی حفاظت کے لیے لیکن جب دین پہ مسئلہ آ جائے جب قرآن پہ مسئلہ آ جائے جب توحید پہ مسئلہ آ جائے جب رسالت پہ مسئلہ آ جائے تو پھر تم نے نہ مال کو دیکھنا ہے نہ عزت کو اپنی دیکھنا ہے نہ اپنی جان کو تم نے دیکھنا ہے یہ ساری چیزیں قربان کر دو تم دین پر سید و شہدان نے سید و شہدان نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا عمر بالمعروف کیا نین المنکر کیا کسی چیز کو نہیں دے گا چونکہ دین پہ مسئلہ آ گیا تھا وہ دین پہ مسئلہ ایس طرح کہ جہاں پہ رسالت کو جھٹلایا جا رہا ہے جہاں پہ دین خدا کا مزاق بنایا جا رہا ہے جہاں پہ سنت اور خود فرماتے تم نہیں دیکھ رہے ہو تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس وقت حالات اور سیچویشن اور کس قسم کی انوائیمنٹ آ چکی ہے جہاں پہ اللہ کے احکام کو حلال خدا کو حرام کیا جا رہا ہے اور حرام الہی کو حلال بنایا جا رہا ہے یعنی اصل دین کو برباد کیا جا رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے ہو اور جہاں پہ سنت پیمبر اسلام کے خلاف کام کیا جا رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے ہو تو تم احسر خاموش رہا جا سکتا ہے نہیں عامر بن محروف نہیں ان المنکر واجب ہے تم نہیں ہے اپنی جان کو نہیں دیکھنا ہے کیوں جب خود مدینہ سے چلتے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں زمزمہ کرتے جا رہے ہیں اگر دین مصطفیٰ دین خدا دین مصطفیٰ اگر میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہتا مجھے وہ جان نہیں چاہیے جس پہ دین مصطفیٰ کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے یعنی جب تمہارا مال تمہارا مال قربان ہو جاتا ہے سات چیزیں تمہاری جان کی بہت زیادہ اہمیت ہے جان پہ یہ ساری چیزیں قربان ہو جائیں لیکن جان جس چیز پر قربان ہوتی ہے اس کا نام ہے دین اسی وجہ سے تو شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین سید و شہدہ نے سب کچھ قربان کر دیا اور پھر فرماتے ہیں میرے مولوہ آقائے سادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں فَعَلَمُوا أَنَّ الْحَالِكَ مَنْ حَلَقَ دِينَ ہو جاد رکھنا وہ شخص مردہ ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ زندہ لاشا ہے وہ ہلاک ہو گیا جو دین کے لحاظ کے ہلاک ہے ہلاکت اس کی ہوتی ہے جو بے دین ہوا کرتا ہے برباد وہ ہوا کرتا ہے جو بے دین ہوا کرتا ہے بے دین مردہ ہوا کرتا ہے بے دین میں زندگی نہیں ہوتی ہے کیا مولوہ فرماتے ہیں فَعَلَمُوا أَنَّ الْحَالِكَ مَنْ حَلَقَ دِينَ ہو یعنی کہ فَنَا ہو گیا وہ شخص جس نے دین کو برباد کر دیا ہے وہ حضر میں ہلاک ہے وہ شخص وَالْحَرِيبُوا وَالْحَرِيبَ مَنْ حُرِبَ دِينَ ہو اور فرماتے ہیں اوہ شخص تباہ ہو گیا جس کا دین تباہ ہو گیا یعنی دین کی تباہی اصل میں انسان کی تباہی بن جاتی ہے دین کی تباہی معاشرے کی بربادی بن جائے کرتی ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں عَلَا وَإِنَّهُ لَا فَقْرَ بَعْدَ الْجَنَّةِ یاد رکھنا کہ جب انسان جنت پہنچ جائے تو جنت کے بعد کوئی فقیری نہیں ہے وَإِنَّهُ لَا غِنَا عَبَادًا نَار اور انسان جہنم سے بچائے اس سے بڑھ کر اور بے نیازی کیا ہو سکتی ہے یعنی معصومین علیہ السلام نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یاد رکھنا تمہارے مال کی بہت زیادہ عزت ہے آپ روح ہے تم اپنی عزت کا خیال کرو تم اپنی جان کا خیال کرو لیکن ایک بات تم نے یاد رکھنا ہے اور وہ یاد کیا بات رکھنی ہے جب دین پہ مسئلہ آ جائے پھر اپنی عزت کا خیال نہ کرنا جب دین پہ مسئلہ آ جائے تم اپنے مال کا خیال نہ کرنا جب دین پہ مسئلہ آ جائے تو اپنی جان کو قربان کر دینا جان کو جاتی ہے تو چلی جائے دین پہ کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے مال جاتا ہے تو چلا جائے تمہارے دین پہ کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے عزت جاتی ہے تو چلی جائے تمہارے دین پہ کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے اصل دین کو یزید چاہتا تھا کہ وائلیٹ کرے اور اس کا بارہا سید و شہدہ نے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں کس لیے قیام کر رہا ہوں یہ جو آپرائزنگ ہو رہی ہے اور یہ میں مدینہ سے نکل رہا ہوں اس کی وجوہات کیا ہیں ساری چیزیں واضح کر دیں میں نے یہ فقط جوانوں کے لیے یہ بات دیئے تاکہ خامقہ ان کے ذہنوں میں یہ جو یزید کے پروردہ ہیں مختلف قسم کی سازشیں کیا کرتے ہیں اور اس وقت جو دائش اور اس کے جتنے چاہنے والے ہیں مختلف قسم کی جو سازشیں اور پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے سمجھنا اس وجہ سے کہ انہیں نے دین کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے دین کی حقیقت کے تحفظ کا نام ہے کربلہ حسینی سید و شہدہ نے یہ بات بتا دی ہے کہ میں ان جو دینی اقدار ہیں اس کو تا قیام قیامت اس کی حفاظت حفاظت اور انحسار کا نام کیا ہے کربلہ ہے اس سب چیزوں کو سب کو اس بات کی خبر تھی سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ میں مدینہ سے جا رہا ہوں مکہ سے نکل رہا ہوں کربلہ پہنچ رہا ہوں کیا مجھے وہاں پہ اس نے نہیں ہے امام کو پتا ہے کہ میں وہاں پہ شہید ہو جاؤں گا لیکن یہ شہادت کیا ہے عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کے سائے میں ہے یہ شہادت کیا ہے سیرت نوی کے سائے میں ہے یہ شہادت کیا ہے سیرت علوی کو پرموڑ کرنے کے لیے ہے یہ شہادت کیا ہے توحید کی علمداری کو تاقیام قیامت سرفراز کرنے کے لیے ہے اس وجہ سے سید و شہدہ نے یہ جو قیام کیا ہے انہیں پتا تھا انہیں پتا ہے مدینہ سے نکلے تو انہیں پتا تھا مکہ سے چلے تو انہیں پتا تھا کربلہ پہنچے تو انہیں خبر تھی اور یہی چیز دوسری محرم کیا ہو گیا کربلا پہنچے ہیں چوتھی محرم سے کیا ہو گیا جہاں فرات کے کنارے خیم نصب تھے ان کا اکھیڑ دیا گیا اس کے بعد ساتھویں محرم سے پانی بند کر دیا گیا نمی محرم نمی محرم کو کہتے ہیں یوم تاسعہ یوم تاسعہ اس لحاظ کے ساتھ کہتے ہیں چونکہ چاروں طرف سے سید و شہدہ کی جتنی مختصر سی سپاہ تھی فوج تھی وہ سارے گھیر گئی جو نرغے اعدام ہیں اس وجہ سے اس نمی محرم کو یوم تاسعہ کہا جاتا ہے یوم تاسعہ اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو بھی لشکر آتا تھا جو بھی لشکر آتا تھا بہن پوچھتی تھی ماں جائے اتنا بتا دیجئے ابھی کون آیا ہے کیا آپ کو کوئی چاہنے والا بھی آیا ہے ایک دفعہ امام کہتے تھے نہیں بہن یہ سارے خون کے دیا سے آئے ہیں ایک دفعہ جب بات ہو رہی تھی تو ایک بتایا کہ لشکر آ گیا ہے چار ہزار سپاہ کے ساتھ تو ایک دفعہ خاتون جنت کی پروردہ سید زینب صلی اللہ علیہہ نے نکتف دائی فضہ سے پوچھا کہ بتائیے کس کا لشکر آیا ہے تو بی بی نے کو بتایا گیا دائی فضہ نے بتایا کہ ابھی شمر کا لشکر آیا ہے اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد پھر بی بی نے نہیں پوچھا کہ اب کس کا لشکر آیا ہے اس وجہ سے کہ خاندان تطہیر میں شہادت پڑھی جاتی تھی سید و شہادہ کی شہادت پڑھی جاتی تھی کہ ہاں آپ کا قاتل جو ہے وہ شمر ہوگا لیکن یہ جو نمی محرم چاہتا تھا دشمن کہ اٹیک کرے اور خاندان تطہیر پہ حملہ کرے اصحاب اور امام کی جو انسار ہیں اس پہ حملہ کرے امام نے اس دوران بھیجا کس کو؟ علمدار فوج کو علمدار لشکر کو بھیجا جاؤ اب باس پوچھ کے آؤ کہ کیا جاتے ہیں ایک دفعہ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آقا یہ جنگ چاہتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں ان کو کہا دو کہ ایک رات کی ہمیں محلت دے دے ایک رات ہمیں عبادت کے لیے دے دے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ خسین اس نماز سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کے بعد جب علمدار لشکر جاتے ہیں حضرت ابل فضل الاباس جا کر قومی اشکیہ سے کہتے ہیں میرے آقا کہتے ہیں ایک رات کی محلت دے دو یہ ایک رات کی محلت اب اس قومی اشکیہ میں کچھ گروپ بن گئے کچھ کہتے ہیں محلت دے دینی چاہیے کچھ کہتے ہیں محلت نہیں دینی چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ اگر ترک و دیلم کے وہ غلام بھی ہوتے اگر وہ بھی ایک رات کی محلت مانگتے تو انہیں بھی محلت دی جاتی یہ تو فرزند زہرہ ہے ایک رات کی جو محلت ملی امام نے کیا کیا ہے اس رات کو جو شبِ آشور ہے جو شامِ شہیدہ ہے امام نے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ وہ تھا کہ جو عبادتِ پروردگار میں عبادتِ پروردگار ایسی عبادت کی ایسی عبادت کی کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جس طرح شہد کے چھتے سے ہاں شہد کی مکیوں کے بھرمنانے کی آواز آتی ہے اس طرح سبوحن قدوسن اللہ کا ذکر و استغفار اور تذکرِ خدا اس میں اس قدر سارے کے سارے راز و نیاز میں مشہول تھے دوسرا عصہ امام نے کیا کیا اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا اصحاب کو بھی کہا جو تم میں جانا چاہتا ہے اس رات کی تاریخی سے استفادہ کر کے چلا جائے لیکن خربان ہو جائے اصحابِ حسین پر ہر ایک کے ہاں یہی تھا زہرِ قین جیسے حبیب ابن مذاہد جیسے مسلم ابن اوسجہ جیسے جو یہ کہتے ہیں کہ آقا اگر ہم جائیں گے تو آپ کی بارگاہ سے قریم بارگاہ ہے کونسی کہ جو آپ کو چھوڑ کے ہم چلے جائیں اور اگر جائیں تو قیامت کے دن ہم آپ کی ماں ظہرہ کو قیاموں دکھائیں گے کہ ہم آپ کے لال کو چھوڑ کے چلے آئے اس کے بعد یہ ہے کبھی کہتے ہیں کوئی صحاب زہرِ قین جیسے مولا اگر آپ کی بارگاہ میں اگر ایک دفعہ نہیں قتل ہونا پڑے اگر ستر مرتبہ بھی قتل ہو کر ہماری لاش کا قیمہ بنا کر اسے آگ لگا کر اس راک کو اڑا بھی دیا جائے اگر یہ عمل ستر مرتبہ بھی کیا جائے تو اے حسین ہم تیرے نام سے غافل نہیں رہیں گے امام نے سارے صحاب کو شاباش دی اس کے بعد انہیں اپنے اپنے مقام جنت میں دکھائے تیسرے حصہ امام علیہ السلام نے کیا کیا وہاں پہ خیام میں جو پرددار ہیں اہلِ حرم ہیں ان کے ساتھ امام نے گزارا سب سے پہلے اپنی ماں زہرہ کی نشانی زینبِ خبرہ کے پاس جن کے پاس ایک لائل ٹین روشن تھی ایک اندین روشن ہے سامنے دو شہزادیں ہیں دونوں کو بھی بھی وسیعتیں کر رہی ہیں شہزادوں کل کل مارکے کا دن ہے کل جہاد کا دن ہے لیکن یاد رکھنا کہ جب تم لڑتے لڑتے فراد پہ قبضہ کر لینا تم نے پانی نہیں پینا ہے اس وجہ سے کہ تمہاری ماں کو شرم آئے گی حسین کے بچے بیاسے رہیں زینب کے بچے پانی پی لیں اس کے بعد چلتے چلتے امام علیہ السراد والسلام ہر ایک جس خیائے میں سے گزرتے تھے ہر خیائے میں سے یہی آواز آتی تھی تقبل من نحاز القربار اے حسین اس مسافرہ کی قربانی کو قبول کر لیجئے جس طرح باقی قربانیاں سج رہی تھی اسی طرح چھ مہینے کی لال کی قربانی بھی سج رہی تھی بیعت سے تو حسین نے انکار کر دیا سارا بھرم یزید کا نسمار کر دیا اسغر کی ماں نے دسویں محرم کی رات و رات جھلا جھلا کے حیدر ایک قرار کر دیا کہتے ہیں کہ جس طرح باقی قربانیاں سج رہی تھی اسی طرح چھ مہینے کی لال کی قربانی بھی سج رہی تھی اور آشور کے دن اس قربانی کو جب پیش کیا گیا امام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اس کے بعد جب لے گئے تو کہتے ہیں قومِ عشقیاء نے کیا کہا قومِ عشقیاء نے کہا کہ حسین اب قرآن لے کر آ رہا ہے حسین کی کسی بات کو نہیں ماننا میرے مولا نے فرمایا کہ حسین جو قرآن تو نہیں قرآنِ ناتق کا پارہ ضرور لے کر آ رہا ہے اسی لئے جب کہتے ہیں قومِ عشقیاء فرماتے ہیں قومِ عشقیاء تمہارے نزدیک اگر کوئی قصور وار ہے تو یہ حسین ہو سکتا ہے لیکن یہ بتاؤ تم بھی تو صاحبِ اولاد ہو چھ مہینے کے لال کا کیا قصور ہے اس نے کیا خطا کیا ہے جس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے پھر کہتے ہیں امام نے اپنی ابا کو کربلا کی ریتی پہن کیا اس کے بعد دور کھڑے ہو کر ایک دفعہ آباز دی اے ازغر تم حجتِ خدا کے بیٹے ہو اپنی زبان سے کہہ دو کہ میں پیاسا ہوں شہزادے نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ ایک دفعہ خوش زبان کو پھیر کر تین مرتبہ الاتش جب کہا نا الاتش 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 تو قومی عشقیہ نے دوسری طرف موں پھیر لیے اور سارے رونے لگے ایک دفعہ کہا ہاں عمر سعید ہم بھی تو صاحبِ اولاد ہیں حسین کو زوروار ہو سکتے یہ چھ مہینے کے بچے کا کیا قصور ایک دفعہ عمر سعید نے کہا فقتہ کلام الحسین ہاں یہ بات سننی تھی حرملا نے تین شعبہ تیر جوڑا میں کہوں گا جتنے اولاد والے جانتے ہیں مائیں بھی جانتی ہیں کہ چھ مہینے کا بچہ مگر کتنا پانی پی لیتا ہے مائیں تو گلاس میں اپنی انگوشتر اپنی انگوشت کو اپنی انگوشت کو اپنی انگوشت کو بچے کو سہراب کر دیتی ہیں میری آقا نے کوئی زیادہ پانی تو نہیں مانگا تھا لیکن اس کے جواب میں کیا ہوا کیا کیا حرملا نے تین شعبہ سے شعبہ تیر کو جوڑا سے شعبہ تیر کا رہا کرنا تھا فض بہو ازنن الہ ازن تو کیا ہو گیا ایک دفعہ تیر گردن سے دوسری طرف کان سے پار ہو گیا امام نے کیا کیا امام نے اپنے دستہائے اکتس کو رکھا خون کا ایک فوارہ جاری ہوا چاہتے ہیں کہ آسمان کی طرف پھینکیں آسمان سے ندھا ہوتی ہے اس خون ناحت کو میری طرف نہ پھینکیے زمین سے پھینکنا چاہا زمین پہ پھینکنا چاہا اسی طرح جب دیکھا انکار آسمان کو ہے رازی زمین ہی اصغر تمہارے خون کا یا سرگئینی اللہ لانت اللہ اور القوم الظالمین سیعلم اللہزین ظلم ایہ منقلبین انقلبون خدا ہے بحق محمد وعال محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور مطبول فرماؤا ہمارے جملہ گناہان اس صغیر اور قبیر کو معاف فرما پروردگار یعزا ہو تازیت سوگواری ماتمداری پروردگار ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے خادون جنت سلام اللہ علیہہ کو ہم سب پہ راضی و خشنود فرما پروردگار عزاداران سید الشعظہ جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں عزاداری مشہور ہیں پروردگار تو ان کی حفاظت فرما جتنے مومنین مومنات عزاداران سید الشعظہ مریض ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقوں نے سیہ سلام دی شفای کامل و راجلہ تا فرما ہم سب کے مرہومین کو پروردگار ہم سب کے مرہومین بالخصوص عزاداران سید الشعظہ بالخص وہ عزاداران سید الشعظہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے پروردگار تو ان کے درجات کو بلند فرما اور انہیں جوار معصومین مجھے گئے انعائد فرما بالخصوص ان عزاداران سید الشعظہ میں جن میں معصومہ بنت ناصر رضا ہیں سید ناصر رضا امی لائلہ بنت شاہد رضا عالیہ بے گا منور حسین پروردگار تو ان کے درجات کو بلند فرما انہیں کروٹ کروٹ جنہ نصیب فرما سید الشہدہ کا جوار انعائد فرما پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما عالم تاغود کو ناغود فرما پروردگار وارث غم وارث زمان خطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما ہمیں اپنے امان کے ناصرین مجاہدین مبلغین مشمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انت السمیلالین جا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ وآلہ 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 علی اکبر علی اصغر علی اکبر علی اصغر صدایں دے رہی ہے ہو کریں کھاتی ہے مادر بر علی اکبر علی اصغر کہاں سوتے ہو کیوں دیتے نہیں ہماری وآلہ 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 موسیبت کی موسیبت کی گھری ہے چین سے سوتے ہو تم دل بر علی اکبر علی اصغر علی اکبر علی اصغر 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 بڑھ کر علی اکبر علی اصغر فرستے خاک پر گلنے کو ہے جانوں دلِ بہرہ ہزاروں زخموں ہیں ایک جسمیں شبت پیغمبر علی اکبر علی اصغر علی اکبر علی اصغر جسے آج دوں کس کو پکاروں اس مصیبت میں گلوئے شاہدی پر چل رہا ہے شعور کا خنجر علی اکبر علی اصغر علی اکبر علی اصغر مدد کے آستے کس کو پکاروں آہا قلب میں لگی ہے لگی ہے عادو اور غشل می پرے ہے عابد مزتر مدد کے لگوئے شوہدی پہہہدی 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 علی اکبر کارواں پہنے ہوئے لندر علی اکبر کہاں پر سو رہے ہو غیرتے ہاں لے بنی ہاں شعوب سر بازار کوخا ہوں میرے سر پر نہیں چادر علی اکبر علی اصور علی اکبر علی اصور ہوں بھی امہ چھپائے کہہ رہے اسمت کو بالوں سے کھلے سر جا رہی ہیں شام کے دربار میں دل بر علی اکبر علی اصور کہاں سوتے ہو کیوں دے رکھے نہیں آراز اٹھ اٹھ کرے علی اکبر علی اصور علی اکبر علی اصور علی اکبر علی اصور علی اصور علی اصور علی اصور علی اصور علی اصور